کیا بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں عقیدہ بھی ٹھیک اور عمل بھی ٹھیک بخشش کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں تو ان کے بعد پھر اللہ نے تیسرے نمبر پر کیوں فرمایا وَكُونُوا مَعَسَّادِكِ کیا تقوی حاصل کرنے کے بعد بھی ضرورت ہے سچوں کے پاس آنے ذرا ترتیبِ کلام پر غور کریں کہ ایمان ہمارے پاس ہے تقوی ہمارے پاس ہے اب کیا ضرورت ہے اولیاء اللہ کے پاس آنے کی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُلَّا اس میں دو چیزیں آگئیں ایمان اور تقوی مفسرین فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ایمان حاصل کر لیا تقوی حاصل کر لیا لیکن تمہارا ایک دشمن ہے جو تم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے تمہارا ایک دشمن ہے جو تم سے تقوی چھیننا چاہتا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور تقوی کو شیطان سے بچائے تو وہ ان کی معیت میں آ جائے جن کی صحبت کا یہ فیض ہے کہ بندہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے اس لیے ایمان اور تقوی کے ذکر کے بعد معیتِ صادقین کا حکم دیا ہے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو جائے تاکہ تقوی کی حفاظت ہو جائے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو تو جسے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے دولت کمانا ہی ضروری نہیں اسے چوروں سے بچانا بھی ضروری ہے انسان خزانہ کٹھا ہی نہیں کرتا اسے بچانے کی بھی فکر کرتا ہے کسی ڈاکو کے ہاتھ نہ لگ جائے تو ایک ڈاکو ہے جو ایمان کو ڈاکا ڈالتا ہے ایمان کو چوراتا ہے ایک ڈاکو ہے جو نیک آمال کو برباد کرنے کی فکر میں ہے جب آپ اپنا ایمان اور تقوی اس ڈاکو سے بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَسَّادِكِ حدیثِ پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لَا يَشْكَ جَلِيْسُهُمْ یہ جو اہل اللہ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا لَا يَشْكَ جَلِيْسُهُمْ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کو بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں یورپ کے بچے انگریزی بول رہے ہیں عرب کے بچے عربی بول رہے ہیں حالانکہ والدین ان کو سکھاتے نہیں وہ گھر سے ہی سیکھ لیتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے پنجابی سکھاتے ہیں نہیں وہ ماحول سے ہی سیکھ لیتے ہیں تو انسان اثر پکڑنے والی مخلوق ہے انسان اثر لیتا ہے جیسا ماحول ہوگا ماحول کا اثر کردار پہ بڑا ہوتا ہے اللہ کریم نے سچوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا جب ان کی معیت میں رہو گے باطن سمر جائے گا دلوں کی پاکیزگی دلوں کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی تو جس طرح کی صحبت ہوگی ویسا ہی کردار بن جائے گا مولانا روم کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے ایک لمحہ جو اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا جائے حاجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلید مسنوی میں ہے کہ مولانا روم نے یہ کیا لکھ دیا ہے ایک طرف سو سال کی نمازیں ایک طرف ولی کی صحبت میں گزارا ہوئے چند لمحے ولی کامل کی معیت میں گزارے ہوئے چند لمحے سو سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو گئے تو حاجیم داد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سو سال نمازیں پڑھ لو ممکن ہے آخری وقت آئے تو نمازیں ضائع ہو جائیں شیطان ایسا وسوسہ ڈالے ایمان برباد ہو جائیں لیکن اگر اللہ والوں کی معیت حاصل ہے اہل اللہ کی محبت دل میں ہے شیطان لا کوشش کرتا رہے وہ دل سے ایمان نہیں نکال سا اولیاء کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ مرتے دم زبان پر کلمہ جاری ہو جائے موسیقا موسیقی